کانپور میں ایک بزرگ مہیلہ کے ساتھ پولیس بربرتہ کا معاملہ سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق سروپ نگر میں تین مہینے پہلے ہوئے ایک حتیہ کانپور میں پوچھتاک میں پولیس پر آروپ ہے کہ اس نے بزرگ مہیلہ کو تھرڈ ڈگری ٹوچر دیا ہے ڈنڈوں سے پٹائی کے بعد مہیلہ کا شریر نیلا پڑ گیا ہے اپیڈیت ساویتری کا آروپ ہے کہ اسے مہیلہ پولیس کے علاوہ پرش پولیس کرمیوں نے بھی جم کر پیٹا ہے اس کا کہنا ہے کہ دو دن تک انجان جگہ پر رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہدایت کے ساتھ بیٹی کے پاس چھوڑا گیا ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں آروپ یہ بھی ہے کہ پولیس نے مہیلہ کی چوٹوں کی علاج کے لیے پانچ ہزار روپے دیئے اور کہا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے آپ کو بتا دے کہ سروپ نگر میں تین مہینے پہلے ایک ہائی پروفائل بزرگ مہیلہ کا قتل ہوا تھا جو اکیلے رہتی تھی اس مہیلہ کے یہاں ثابتری نے پندرہ نوکری کی تھی پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ان کو کسی طرح کی بربرتہ کی جانکاری نہیں ہے لیکن معاملے کی جانچ کرائی جا رہی ہے پولیس نے مہ رہا اسپٹر نے مہ رہا کون سکھا ہے جن آیا آیا ہے سروپ نگر میں کیوں مہ رہا ہے وہ کہہ رہا کبول جلی کبول بتا جلی کبول کوئی کبھی بتا جھوڑ بول سچ بول جلی بول کیا کبول ہے چور کا کون آیا چور تو اس نے کروایا تو اس نے کروایا کیا مہملا تھا وہ کتل کا مہملا تھا وہاں کنکوٹ کا سروپ نگر کا وہاں دو چور آیا تھے وہ چور ہمکو بند کریا باتھروم میں باتھروم بند کر کے چلے گئے پھر اس کے بعد میں یہاں وہ مار کے بڑیا کے چلے گئے پورا گھر کھول کے چلے گئے پھر یہ کہ بیٹی ہمکو باتھروم کھولا ہمکو دھمکی دے رہی رہا ہے کہ تو بولیا تو تو اس کو چھوڑیں گے نہیں تو اس کو مروا دیں گے جیسے بیٹی مروا ہے تو اس کو مروا دیں گے آئی بولا تو کون تھی وہ کیا نام تھا ان کی بیٹی ہے جو ماری گئے ان کی بیٹی ہے کیا نام تھا ان کا نیرو ٹرنہ نہیں جو ماری تھی ان کا نام تھا مادو کپور اچھا جو حتیہ گانڈو گا تھا ہاں مادو کپور آپ کو کیا کہری پولیس کیا قبول ہو کہری قبول جھوڑ بول سچ بول بول جلی دو دن ہم کو مارا ہے کچھ بھی بول بول جلی کسی کو بول کس نے کس نے مارا ہے اسپٹرن نے مارا پولیس والے نے مارا کتنے پولیس والے چھے رہے آئے ہیں اچھا كیسے کسے؟ دھنڈا دھن ně Cannes یہ دھنڈا دھنڈا 메 numa spent گا chiffon رہا ہے یہاں مارائیا مارا ہے یہ کوئلے میں مارا یہاں پہ یہاں پارا آپ میں مارا ہے آپ دھنڈا 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 مارا ہے ابina دھنڈا دھنڈا مارا ہے ہاں ہاں کیا تکید رہے ہیں ہاں پاریس والے کہلے ہیں کہ کیا далی ہے ہم نے سکر کا ہی نہیں کیا ڈر کے مارے نہیں ڈھمکی دیتی تھی ان کی بیٹی نیرو ٹنے نے ڈھمکی دی دیا کہ ہم تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے پانچ ہزار دیا پانچ ہزار دیا پانچ ہزار دیا یہ سرم ندر تیرا کچھ دی باتانا رہی کہ ہم نے مارا مجھے ہم لوگ کو سویس سات بجے اٹھا کے لے گئے تھے ناوگ بن چوکی میں وہاں پہ رکھا وہاں پہ دو گھنٹے بعد ممی کو آ لے گئتے ممی کو رکھا نگم نگم چوکی میں مجھے وہاں ناوگ بن چوکی میں رکھا میرے ہاتھ پیر باند دیئے باند کے ایسے ہاتھ پیر باند دیئے پاندنے بعد پہ میرے تماشے تماشے مارے ڈاٹھی نے بارا لیڈیس پولیس نے مارا اور جنٹس نے مارا کون تھی پولیس تھی یہاں ساروپ نگر کی کیا آپ معاملہ بتا رجے کہہ رہے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم چور کو جانتی ہے تمہارے پاس پریوار کی طرف سے ایسی کوئی سوچنا آئی تھی اور نتو ورد محلہ جس کے ہاں کاری کرتی ہیں ان کے ہاں سے کوئی سوچنا آئی تھی ہمیں سماچار مادیم کے دوارہ یہ سوچنا ملی ہے تو ہم نے اس کا سنگیان بھی لیا ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اگر ہوا ہے تو ساری چیزیں کو ہم دیفلیٹلی دیکھیں گے اور یہ ایک گمبیر پرکران ہے یہ بھی ایک مشہ ہے کہ یہ ایک ویویچنا چل رہی ہے اور ویویچنا کے کرم میں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں کیسے ہوئی ہیں اس کے پیشے کیا ہے اور فیکٹس کیا ہیں سرکم چانسز کیا ہیں تو ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو اگزامن کریں گے اور ہم اس کے حساب سے آگے جو بھی کورس کریکشن ہوا ہے جرورت ہوگی ہم کریں گے اور تازہ اپ ڈیٹ کے لئے کانپور سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سموات داتا انوراغ شریواستو انوراغ ایک ساٹھ پینسٹھ ستر سال کے بزرگ شریر کو ڈنڈوں سے مار مار کر نیلا کر دیا ہمیں لگتا ہے اتر پردیش میں اپرادیوں کی ضرورت اب نہیں رہ گئی ہے اپرادیوں کا کام پولیسی کر رہی ہے اور عدالت کا کام بھی پولیسی کر رہی ہے بلکل انو جی اس پرکران کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دورہ کہی یہ باتیں اس پر بلکل ستھیک بہٹتی ہے کیونکہ ورطمان کی اگر بات کری جائے تو کانپور میں جب سے کانپور کمنشنٹ ہوا ہے یہ پولیس پرڑالی تب سے ایک امید یہاں کی جنتہ کے اندر جاگ رہی تھی کہ اب شاید جو ہے پولیس کے پاس پاورس بڑھی ہیں تو اب شاید کورٹ کچہری کے چکر کم لگانے پریں گے نیائے اتی شیگر ہوگا لیکن نیائے کا جو یہ طریقہ ہے پولیس کو زیادہ پاور ملنے کے بعد اس طریقے کی جو گھٹنائیں سامنے نکل کر آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں پولیس کی جو تاجہ بیٹ ٹڑالی ہے اس کے موہ پر کہیں نہ کہیں تماشا مارتی ہے ورطمان کی یہ جو گھٹنا ہے یہ کانپور کا ایک پوش علاقہ کہا جاتا ہے سوروب نگل وہاں پر اب سے تین مہینے پہلے ایک ہائی پروفائل مڈر ہوا تھا جس کا نام تھا مدھو کپور ہتیا کان کے نام سے کافی چرچت یہ مڈر رہا اور جو ہے اس کا نام ساویتری ہے پچھلے پندرہ ورشوں سے اس پریوار کی اس گھر کی یہ سیوہ کر رہی تھی اور اچانک مڈر ہونے کے بعد پولیس نے ان کے اوپر شک جتایا اس سے جب ہم نے بات کری اس کے پریوار سے جب بات کری پیڈیت مہیلہ سے تو اس نے بتایا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی لگ بگ آدھا درجن بار پوستاج کے لیے اس مہیلہ کو اور اس کے پریوار کو پریشان کیا جا چکا ہے لیکن لگا تار جب میڈیا ان معاملوں پر ابھی تک فالو اپ اس خبر پر دیتا رہا کہ اب تک کیا کاروائی ہوئی اس کے تحت کھلاسہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے تب ایک کہیں نہ کہیں پولیس اپنے اوپر پریسر ریلیز کرنے کے لیے پھر سے ایک بار اس پیڈیت کو لے کر آئی اور آروپ ہے کہ لگ بگ دو دنوں تک پریوار کو جانکاری دیے بینا ایک انجان جگہ پر انہیں رکھا اور اس کے بعد اس قدر پٹائی کری جس کی پولیسیاں بربرتہ کی نشانی آپ صاف طور پر ویزول پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بجرگ مہلا کا پورا شریر جو ہے وہ نیلا پڑ چکا ہے جب یہ پورا پرکرن میڈیا کے سنگیان میں آیا تب جا کر جو عالی ادھکاری ہیں وہ معاملے پر سامنے آئے لیکن اگر بات کہی جائے تو وہی رٹی رٹائی بات کی جانکاری آپ کے دورہ ہوئی ہے اور معاملے پر جو بھی چیزیں ہیں اس پر ہم لوگ جانچ کرائیں گے تو ایسا کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں وہ لگاتار پولیسیاں بربرتہ کی کہانی کانپور سے نظر آ رہی ہے انوش میں یہ مانے بھی لوں کہ اس مہلا کا اس پوش علاقے میں رہنے والی مہلا کی ہتیا کرنے میں ہاتھ ہے باوجود اس کے سجا دینے والی پولیس کون ہوتی ہے کیا پولیس اپنے آپ کو کوٹ سمجھتی ہے پولیس اپنے آپ کو نیائے پالی کا سمجھتی ہے پولیس اپنے آپ کو انوش اگر کانپور پولیس کی بات کری جائے تو کانپور پولیس میں یہ پرکرن آج سے دو دن پہلے کی بات کری جائے تو واسط وقتہ میں کانپور پولیس سوہم کو اس وقت جج سے کم نہیں سمجھ رہی ہے کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے اگر بات کری جائے تو اس معاملے کے اترکت بھی اگر کہ ایک معاملے کی بات کری جائے تو ایک پترکار کو بھی یہاں کانپور پولیس دورہ بے رہمی سے پیٹ کر اس کی ننگ ناوستہ میں ویڈیو وائرل کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا تو ایسے کئی معاملوں کو زنگیان میں لیتے ہوئے ساتھ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پولیس اس وقت فلمی کئی اسٹائلوں سے اپنے آپ کو بلکل سیم میچ کر رہی ہے اور اس کا بھی کہنا ہے کہ نو ایف آئی آر نو فیصلہ واندہ سپورٹ والی نیتی پر چل رہی ہے تو ورطمان کی جو بھی نیتیاں ہیں کہیں نہ کہیں کانپور پولیس کی جو چھوی ہے اس کو لوگوں کے بیچ میں دھومل کرنے کا کام کر رہی ہے جہاں پر ایک اور لوگوں نے سوچا تھا بہرحال آپ جو بتا رہے ہیں اور جو تصویریں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اسے دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کانپور پولیس نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کی سنگیہ دے دی ہے اور اسی کے تحت کاری کیا جا رہا ہے پوری قبر پر نگاہ بنائے رکھیے تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے پاس لوٹیں گے فلال آپ کا بہت